یا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرقِ نوعِ بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم فقارے بھی ہمارے ہیں حسین فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ ماہِ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام محرم الحرام حرمت والا مہینہ تقدس والا مہینہ عزتوں والا مہینہ جب اس کا چاند تلو ہوتا ہے تو غم کی کیفیات ہوتی ہیں حسین کی یاد ہوتی ہے نواسہِ رسول کی اس قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے جس نے نانا کے دین کو بچا لیا اس قربانیوں کی داستان کا تذکرہ ہوتا ہے جو ریت پر آلِ رسول کے خون سے لکھی گئی ہے کربو بلاغ کا تذکرہ ہوتا ہے ایک طرف وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے دوسری طرف جفاؤں کا ذکر ہوتا ہے ایک طرف ظلم کا ذکر ہوتا ہے دوسری جانب صبر کا تذکرہ ہوتا ہے آج جب یکم محرم الحرام کا چاند تلو ہو چکا ہے پاکستان ٹیلیویجن اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دس روز تک آپ کے لیے یہ سپیشل ٹرانسوشن پیش کر رہا ہے گویا آپ کا ہمارا ساتھ آج سے لے کر گیارہ محرم تک رہے گا انشاءاللہ اور روزانہ ان پاکوں کا ذکر ہوگا ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے قربانیوں کی داستان اپنے خون سے رقم کی ہے اور روزانہ ایک ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے مستند جید سکولرز علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا آغاز اس پروگرام کا حب نبی اور حب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ والہانہ تعلق یہ ایمان کی جان ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جب آپ حجت الودا سے لوٹ رہے ہیں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سقلین بہت بھاری چیزیں ایک قرآن اور ایک میرے اہلِ بیت ہیں جو قیامت تک جدا نہیں ہوں گے اور میں اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہ جملے ادا فرمائے آپ دیکھئے تو سہی کیسی کیسی ہستیاں کتنی کتنی قداور ہستیاں اہلِ بیتِ رسول میں کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہماری رگوں میں آقا علیہ السلام محبوبِ خدا کا خون دور رہا ہے اور خاص طور پر شہیدِ کربلا نواسہِ رسول سید الشہداء حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خانوادہ ہے ناظرینِ کرام اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ممتاز مستند آلم دین حضرتِ اللامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر ممتاز آلم دین اللامہ حسین مسعودی صاحب اسلام علیکم مسعودی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ممتاز سکولر ہم سب کے بہت ہر دل عزیز استاد کا درجہ ہم سب کا رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب لوگ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت آواز کے حامل سنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب اسلام علیکم قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں حب نبی ایمان کی جان ہے دیکھیں جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ محبتیں وہ ہیں جو فطری طور پر ہمارے قلب کے اندر ہمارے طبیعت میں موجود ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بچے اپنے والدین سے والدین اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں بہن بھائیوں میں رشتے داروں میں عدید و اقربہ میں کوئی شخص اگر اپنا مکان بناتے اس سے محبت رکھتا ہے کسی کے پاس کوئی کاروبار ہے تو وہ اس کے لیے محبوب تر ہوتا ہے اسی طریقے سے کائنات میں کوئی مناظر سے محبت کر رہا ہے کوئی باغا سے محبت کر رہا ہے ایک فطرت کا تقادہ ہے کہ انسان کا قلب کسی نہ کسی طرف مائل ضرور ہوتا ہے اچھا اب یہ وہ فطرتی محبتیں جو ہمارے معاشرے میں رائی جائیں تو کیا ہم جب بات کریں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا حضور کے اہلِ بیت سے محبت کی تو کیا یہ بھی ایک فطرت ہے کہ ہم ان سے ایسی محبت کر لیں جیسے ہم باغ سے کر رہے ہیں اولاد سے کر رہے ہیں بہن بھائیوں سے کر رہے ہیں اسی طرح ان سے بھی محبت کر لیں تو ایسا نہیں ہے یہاں پر اس محبت کے لیے باقاعدہ بیان فرمائے گیا ایسے محبت نہیں کر لیں کہ تم نے اپنے والدین سے محبت کی تو اللہ کے نبی سے محبت کر لیں اولاد سے کی مال سے کی گھر بار سے کی دنیا داری سے کی اللہ کے نبی سے بھی کر لیں فرمائے نہیں ایمان کی بنیت قرار دیا گیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مال اس کی اولاد یہاں تک کہ اس کی جان یہاں تک کہ ونناسی اجماعین تمام انسانوں سے بڑھ کر دل میں اللہ کے رسول کی محبت جمع نہ ہو کیا بات سبحان اللہ اس وقت تک ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا تو لہذا کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا لازمی طور پر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کلمہ فقط نوکے زبان سے نہیں ہے بلکہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جو کلمہ اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا وہ فقط زبانی نہیں پڑھا جارہا بلکہ دل کی محبتوں سے پڑھا جارہا ہے جب اس کیفیت کے اندر بندہ آجا ہے اظہار تو زبان سے ہے لیکن دل دھڑکے تو آقا کا نام دھڑکے اس کے بغیر تو کچھ بھی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول اسی میں ہوں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو ہلکی سی بھی کمی بھی اگر ہو گئی یعنی ماں باپ اولاد گھر بار یہ محبت اگر زیادہ ہے اللہ کے رسول کے محبت کم ہے تو ایمان ہی نہیں ہے تو ان محبتوں میں جو سب سے بلند درجہ ہوگا وہ ایمان کے درجوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی محبت کا ہوگا اب ہم اسی بات کو جوڑ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حضور نے جو اہلِ بیت کی محبت کو بیان فرمائے دونوں باتیں جڑ جائیں میرے پیان نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا وہ نعمتیں دی ہیں تو میں تمہاں لیے سب سے بڑی نعمت ہوں وَمَعَرْسَ اللَّهَا كَاللَّهَا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت سب سے بڑی نعمت تو لہذا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور جب تم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ تم نے ان نعمتوں کے مقابل اللہ کا شکر ادا کیا محبت کی مجھ سے بھی محبت کی تم نے اللہ کی وجہ سے لہذا اب تم پر لازمیں کہ میرے اہلِ بیت سے بھی محبت کرو کس وجہ سے میری محبت کی وجہ سے تو میری محبت کا تقادہ یہ کہ میرے اہلِ بیت سے بھی محبت کرو اور اس حدیث پر میں اپنی بات کو مکمل کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرمان صحابہ اکرام کے سامنے تھا انہوں نے اہلِ بیت سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کے کس قدر محبت کی اس کی نظیریں اس کی مثالیں ہمیں نہ تراتی ہیں لیکن حضور نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اس حد تک بلکہ فرمایا خیرکم لی اہلی اور وخیرکم لی اہلی بعدی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے اہلِ بیت کے لیے بہتر ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کیا مطلب ہوگی اس کا یعنی یہ نہیں کہ میرے سامنے تم میرے اہلِ بیت سے محبت کرو ان کا عدب و احترام کرو تقریم کرو نہیں قیامت تک آنے والا جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسلمان ہوں جو بھی یہ دعویٰ کرے گا مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے جو بھی یہ دعویٰ کرے گا میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اس پر لازم ہوگا کہ حضور کے گھر والا سے محبت کرے اور محبت کا تقاضی کیا ہے سب چیزیں بعد میں ان کی محبت سب سے بہتر ہے پہلے وہ ہستیاں ہیں کیونکہ اپنی ہستی کو اگر آپ شامل کریں گے ان ہستیوں کے ساتھ اور تمام اپنی اولاد کو کاروبار کو ہر چیز کو شامل کر کے محبت کریں گے آپ کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی تقسیم ہو جائے گی اور یہ وہ ہستییں جہاں محبت کو تقسیم نہیں کرنا اس محبت میں کوئی اور محبت شامل نہ ہو کیا کہنے ہیں سبحان اللہ مسعودی صاحب قبلہ یہ لازم کر دی گئی لازم کر دی گئی امت پر رسول اللہ کی آل گھرانے کی اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کسی بھی معاشر میں چلے جائیں وہ ضروری نہیں کہ پاکستان کا معاشرہ ہو دنیا میں کہیں اولاد سے محبت جب کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو ویسے ہی پیارا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کی آل سے محبت کس حد تک ہے بات تو بہت آسان ہے ہمارے مفتی حساب صاحب نے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھے طرح سے وضاحت گی دیکھیں ایک محبت محبت کا لفظ جو ہے وہ ہے ہی خوب سے یعنی محبت میں پہلی شرط اور پہلی بات تو یہ ہونی جائے جو آج شاید گم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے سے کہ محبت کسی دکھاوے کا نام نہیں ہے محبت دل سے ہوتی ہے دل میں اتر جاتی ہے واب واب لہذا اگر آج ہم محبت کی بات کرتے ہیں کہ جس محبت کا تقاضہ پھر اگر ہم یوں دیکھیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تو جب بات خداوند عالم پر آئی تو پھر خداوند عالم نے پران مجید میں کس انداز سے کہا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا رکھتے ہو اللہ اکبر اب خداوند عالم کا ایک طریقہ ہے قرآن میں اکثر اس کی طرف اشارہ ہوا فسکرونی اسکرکوم انتانصر اللہ یانصرکوم ڈائریک ڈائریک بھی بات ہو رہی ہے فسکرونی اسکرکوم تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے آم کر دوں گا کیا بات اب یہ ایک اپنی منزل ہے خداوند عالم کی دوسری طرف کہا انتانصر اللہ یانصرکوم تم میری نصر کرو میں تمہاری نصر کروں گا لیکن جب خوب کی بات آئی تو یہاں پر مزاج بدل گیا انکنتم تحبون اللہ یحبیب کم اللہ یہ آیت نہیں ہے یحبیب کم اللہ سے پہلے کیا ہے فاتتابعونی اللہ یعنی خدا اور بند عبد اور معبود کے درمیان جو محبت کی بات ہے اس میں جب تک اگر تمہارے قلب میں میرا رسول نہیں ہے میرا نبی نہیں ہے میرا حبیب نہیں ہے میرا خاتم المرسلین نہیں ہے تو اس وقت تک یہ رشتہ نہیں جڑے گا اس رشتے کے لیے شرط ہے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر خب نبی تمہارے قلب میں ہے اتباع نبی تمہارے قلب میں اتباع کب ہوگی جب خب ہوگی جب محبت ہوگی تو اتباع ہوگی اگر محبت نہیں تو اتباع نہیں اچھا اب یہ تو رسول سے اب بات تو بہت آگے جا سکتی ہے لیکن مجھے یقیناً درست اور آگے بڑھ جانا ہے اچھا اب بات یہاں پہ آگئی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اتباع رسول کر لی تو اب اس کا لازمت تو یہ ہے کہ شرط اگر پوری ہو جائے تو مشہود بھی آجے گا لیکن پھر قرآن نے کہ سنداز سے تعریف کرایا قل لا اسألکم علیہ عجرن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب رسالت اپنے عوج کمال پر پہنچ رہی ہے اور اب انداز کیا ہے خدا وند عالم کا قرآن مجید میں کہ اکثر انبیاء نے کہا کہ عجری علاللہ ہم نے جو کام کیا اللہ کے لئے کیا عجرت بھی اللہ سے لیں گے لیکن میرے رسول کے لئے جب بات آئی تو پھر قرآن نے مزاج اور دیا قل لا اسألکم علیہ عجرن اللہ الموددہ فر قربا اچھا یہاں محبت کی بات نہیں آئی موددہ کی بات آگئی اہلِ بیتِ رسول سے جب بات آئی تو محبت اور مودد تو محبت تو ہے دل سے ہوتی ہے دل میں رہ جائے محبت ہو جائے گی لیکن مودد کا تقاضہ یہ ہے کہ دل سے ہو مگر ظاہر ہونی چاہیے اظہارِ محبت مودد کی منزل پہلی ہے ایک منزل بہت سارے انداز ہیں اس کے دیکھنے کے مودد کو اور محبت کو ایک انداز یہ ہے کہ جب تک خوب ظاہر نہ ہو تو وہ مودد کے درجے پہ نہیں آئی گی محبت ہو سکتی ہے تو مودد کے درجے پہ پہنچانے کے لیے وہاں اظہارِ محبت شرط ہو جاتی ہے اچھا اب اس انداز سے پھر ایک دفعہ دیکھا تو اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی محبت کی وجہ سے یہ اہلِ بیس سے محبت اور مودد کو قرآن میں تقاضہ کر دیا خدا مند عالم نے کر دیا تو کیا یہ رسول کی چاہت ہے اللہ کی چاہت ہے یہ رسول کی چاہت ہے اگر رسول کی چاہت ہوتی تو قل نہ ہوتا یہ قل نے آ کر کیا بتایا بہت خوب یہ قل نے آ کر یہ بتایا کہ اے حبیب آپ کہیں حکم میرا ہے زبان آپ کی ہے کیا کہنے کل میری چاہت میری ہے تقاضہ آپ کی طرف سے ہو تو یہ ہے خب اہلِ بیان کے رسول بہت خوب ڈاکس صاحب قبلہ تو ہستیاں بھی تو دیکھے نا کیسی کیسی صرف اتنا ہی ہوتا کہ یہ رسول کی اولاد ہے اس سے محبت کرو تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی امت کے لئے پھر ان ہستیوں نے بھی دکھایا کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں ہم ہماری رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے ایک ایک ہستی آپ دیکھے تو سیدہ کائنات ہیں حسن و حسین ہیں پھر آگے امام زین العابدین ہیں یعنی یہ ہستیاں کیسی بڑی ہستیاں کیا کہتے ہیں کیوں نہ کوئی ٹوٹ کر محبت کرے اگر ان سے نہ کرے تو پھر کس سے کریں کس سے کریں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسدنا و اخفر لنا معمدہ عواصل کرمی حضراتِ علماء کرام کی خوبصورت گفتگو اور پھر آپ کا سرنامہ کلام انہیں جوڑ لیجئے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اللہ اللہ میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں محبت ہو مبدت ہو تعلق ہو انکن تم تو حبون اللہ کی بات ہو اور رب کے قریب جانے کی بات ہو تو ہر جگہ ایک وسیلہ چاہیے و و تواسو بالحق جب تواسو بالحق کی طرف آپ جاتے ہیں تو بقول غزالی کے کہ حق اس وقت تک ملتا ہی نہیں وسیلہ اہل بیت تمہیں زندگی میں حاصل نہ ہو جائے اب آئیے قرآن کریم کی اسلوب کی طرف قرآن کریم ہے نا قرآن کریم یہ مختلف اسالیب ہیں اس میں علیتقان فی علوم القرآن میں حضرت علامہ جلالدی سیوت رحمت اللہ تعالیٰ نے جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور ان کی محبت کے ساتھ سمجھو ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں ہی آئے گا آئے 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 علیتقان ستر ہزار علوم ہیں اور پھر ہر علم میں ستر ہزار علوم تو کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی تو یہ چمنستان کرم کو سمجھنا ہے تو پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور چاہتے کیا ہیں امت مسلمہ سے اللہ اور وہ جو خدبہ حضرت الودا کا حوالہ دیا اور گفتگو بھی ہوئی تو اس میں جو حاضر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن غائب کو کیا پہنچانا ہے پیغام غائب کو یہ پیغام نہیں پہنچانا ہے خالی کہ آپ نے صرف خدبہ پڑھ دیا بلکہ اس میں اس کی حقیقت اور اس کی روح کو پہنچانا اور یہ بتلانا ہے کہ نبی سے محبت کرنی ہے تو ان کی اہل بیت اتھار صحابہ اکرام اور حضور سے محبت کرنی ہے تو اللہ سے ایسے محبت کرو جیسے صلو کمار آئے تمہونے والا معاملہ ہے اور اب یہ سارا سلسلہ عطی اللہ و عطی الرسول قرآن کریم کی اسالیب کے اندر جا رہا ہوں میں اور اس میں جاتے ہوئے ایک حدیث جس کو ایک طویل حدیث ہے اور اگر میں اس کے مفہوم پر جاؤں تو وہ بات وہ بات نہیں آئے گی اصل یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے اور میں اس میں تحریف نہیں چاہتا اس لئے میں دیکھ کر پڑا اللہ 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 بشماللہ سرور کشور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت زید من ارقم ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو آئے 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 پس ایک ندہ دینے والے نے ندہ دی دو بھاری چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور دوسری چیز میری عطرت ہے اور بے شک اس لطیف خبیر رب تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی کبھی جدا نہیں ہوں گی آئے آئے یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوضہ کوسر پر حاضر ہوں گی واہ واہ کیا بات اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے آئے 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 حضور سوچیں تو قبلہ تبدیل ہو جائے اور حضور اہلِ بیعت کی محبت مانگے تو ملے گی کن کو ان کو جن کے دلوں میں ایمان ہے منافقوں کو اہلِ بیعت کی محبت نہیں ملتی یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں واہ پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں واہ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے اے علی اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ اور جو علی سے اداوت رکھتا ہے تو اس سے اداوت رکھ اللہ یہ میں نے حدیث من کنتو مولا ہو یہ حدیث حدیث سقلین میں حدیث ہے نا اور ایسے حدیث سقلین کئی ایک جگہوں پر مروی ہیں آئیے مجتمع کر لیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں امت مسلمہ کو اس طرف راغب کیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں حاضر مفہوم بیان کر رہا ہوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں نا جب یہ ہمیں دیکھتے ہیں تو دو حدیث ہیں خاموش ہو جاتے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بات نہیں کرتے اور دوسری طرف دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہماری طرف دیکھتے ہیں لیکن ایسے چہروں سے دیکھتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے امت مسلمہ سے فرمایا کہہ لوگو یہ مجھے عزیز ہیں یہ جو میری اطرت ہے یہ جو میرا خاندان ہے یہ اہلِ بہت اتھار ہے یہ مجھے عزیز ہیں تم بھی ان سے محبت کرو پاتا یہ چلا بس اختتابی جملہ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر واقعی کرنی ہے تو پہلے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کو سمجھو کیونکہ وہ جو آلہ حضرت نے جو فرمایا تھا نا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہے واہ واہ اور حضور کی چاہت چاہتے ہو زندگی میں تو اہلِ بیت کی غلامی اختیار کر لو کیونکہ کوثر پر بھی آخرت پر بھی جنت میں بھی اور کامیابی میں فقط فاضح فاضح العظیمہ کی جو میار ہے اور میراج ہے وہ اہلِ بیتِ اتھار ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا واہ سبحان اللہ ناظرِ کرام بڑی شاندار گفتگو ہو رہی ہے اور اس موقع پر اسے مزید اس لطف کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری اصد الحق تشریف فرما ہے منقبتِ امام حسین موسیقی ہر ایک آنکھ گھر پر نمو حسین کے خم میں فانا ہوئے ہیں سبھی خم حسین کے خم میں فانا ہوئے ہیں سبھی خم حسین کے خم میں مجھے سکون کے جاب تلاش ہوتی ہے مجھے سکون کے جاب تلاش ہوتی ہے گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں گزارتا ہوں شب غم حسین کے غم میں اور کسی نے زخم غسم چھار حسین کے غم کو کسی نے زخم غسم چھار حسین کے غم کو اور کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں کسی کے زخم کا مرہم حسین کے غم میں فانا ہوئے ہیں سبھی خم حسین کے غم میں جا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرقِ نوعِ بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین 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 ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقتم ہے محرم الحرام کی خصوصی ٹرانس مشن ہمارے ہیں حسین میں آج حب نبی اور حب آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے کسی کسی ہستیاں ہیں ایک ایک ہستی کو دیکھیں تو ان کے عدوار میں اس وقت قرعِ عرص پر ایسی کوئی ہستی شرق سے لے کر غرب تک موجود نہیں تھی آپ خواہ امام حسن کو دیکھ لیجئے امام حسین کو دیکھ لیجئے امام زین العابدین کو دیکھ لیجئے امام باقر کو دیکھ لیجئے امام جعفر صادق کو دیکھ لیجئے امام موسیٰ قازم کو دیکھ لیجئے کوئی ہستی ان ہستیوں کے عدوار میں کررہ عرص پر شرک سے لے کر غرب تک ایسی کوئی ہستی ان کے عدوار میں موجود نہیں تھی یہ سب سے بڑھ کر لسب اور حسب میں عالی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ مفتی صاحب سے میں کلیر کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب قرآن مجید میں جو ذکر کیا گیا عزت کا بزرگی کا اللہ کے قرب کا میار تو تقوی اور پرہزگاری بتایا گیا گویا حسب کی امپورٹنس بتائی گئی نصب اور حسب کی کا فرق کیا ہے اور نصب اور حسب میں امپورٹنس نصب کی کس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں حسب اور نصب کی تو ایک چیز بھی ہے جو عادتیں خسائص خسائل یا بندہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہوئے معاشرت اچھی گدارتا ہے تو یہ ایک الگ پہلو ہو گیا ایک یہ ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کس کا بیٹا ہے کس کی اولاد ہے اس کا خاندان کا بیک گراؤن کیا ہے تو اسلام میں دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے نصب کی بھی اور حسب دونوں چیزوں کی اہمیت ہے اچھا جب ہم خاص بات کریں اس کو مزید اسپیسیفائی کریں اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو دیکھئے دو ہستیاں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے وابث ہیں دو جماعت ہیں ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی جماعت جنہیں نفع اسلام کی بنا پر اللہ نے قرآن پاک کے ان کی فدیلتوں کو بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اللہ یا سقلی فنو فلذیکما سقل فاللذین من قبلہ کہ خلافت تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ اس خلافت سے نفع اسلام حاصل ہوا اور پھر اہل بیت اطہار کا جو معاملہ رہا وہ یہ رہا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی فدیلتوں کے معیار مقرر فرمائے اور بیان فرمائے تو اب ظاہرے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حسب و نصب کے اعتبار سے تو ظاہرے کہ نصب کے اعتبار سے تو بہت سارے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہوں گے جن کے آبا و اجداد مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ آ کر مسلمان ہو گئے لیکن جب خاص ہم بات کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب مبارکہ کی تو ظاہر ہے کہ جو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں اور حدود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اولاد ہیں اور پھر جو ان کی اولاد ہیں تو سلسلہ جو ایک کڑی ثابت ہوتی میں چلی جا رہی ہے قرآن پاک نے اس پورے نصب کو شجرتن طیبہ کا نام دیا ہے یعنی یہ وہ شجرہ ہے جو شجرہ طیب ہے اور اس کے مقابل جو ہیں یعنی وہ لوگ کے جو خباست کی طرف ہوں غلازت کی طرف ہوں گندگی کی طرف ہوں برائی کے میلان کی طرف ہوں تو لہذا ان کو شجرہ خبیصہ سے تعبیر فرمایا گیا جو سورہ ابراہیم میں ان دونوں قوموں کو دونوں انصاب کو مکمل بیان جو ہے فرما دیا گیا اب میں آپ کو یہ ارس کروں کہ میرا آپ کا حسم نصب کیا مجھے قیامت کے دن فائدہ دے گا یا نہیں دے گا ہم شیئرلی نہیں ہیں اس حتبار سے ہمیں confident نہیں ہیں ہم اس حتبار سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ چاہے گا تو ہمارے آبا واجدہ جو نیک لوگ ہیں یا ہم اگر نیک ہیں ہماری اولاد نیکے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں ہمارے والدین ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں ہم اس پر یقین کامل کی منزل پر نہیں ہیں عینو اليقین حق اليقین کی منزل پر نہیں ہیں ہاں امید ہے اللہ کی رحمت سے عفو درگدر کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمانی رکھنے چاہیے لیکن خاندان رسالت کی بات کیا ہے میں اپنی بات نہیں کروں گا میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو پیش کروں تاکہ بات جو ہے بلکل واضح ہو سکے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اپاک علیہ السلام کو دیکھا حضور ممبر پر تشریف فرما ہے اور حضور نے یہ بات بیان فرمائی وہ بات کیا ہے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا نصب اور میرا تعلق قیامت کے دن کس کو فائدہ نہیں دے گا اللہ اللہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں نصب اور تعلق فائدہ نہیں دے گا فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم میرا نصب میرا نصبی تعلق دنیا میں بھی اور آخرت میں آپس میں ملا ہوا ہے حضور نے انگلے ملا دیا اللہ اس طرح ملا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور لوگو یاد رکھو میں سب سے پہلے قیامت کے دن تم سے پہلے حوضہ کوثر پر موجود ہوں گا پس جب تم آوگے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میشہ تھی یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں ہوں اسے کہا کہ میرا نصب تو اتنا بلند نہیں ہے حضور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا تم اس بات کو سمجھ لو کہ نصب کی تحقیق تمہارا اپنا معاملہ ہے لیکن یاد رکھو جو میرا نصب ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی برکتیں قیامت کے لئے تمہیں ضرور عطا فرمائے گا میں کہتا ہوں کہ جس سے ایمانی تعلق جس شخص کا ایمانی تعلق حضور سے قائم ہو جائے اس اعتبار سے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف ہے اس کا ایک تعلق اس کو فائدہ دے لے تو جو خاندانِ رسالت ہیں جو خونِ رسول ہیں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیجئے گا میں پھر مسعودی صاحب کی طرح جانا چاہتا ہوں کیا یہ اس نسب اور اہلِ بیت اور اطرت سے مراد آج کل جو ساداتِ کرام ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے میں یہ ارسک ہوں دیکھئے اہلِ بیت کا جہاں تک لفظ آتا ہے وہ تو خاص نبی پاک علیہ السلام کی اطرت وہ اس اعتبار سے باقی رہا یہ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے چلا ہے چہدت اس نے امام حسن مشتبہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو پھر اہلِ بیت سے چلتا ہو جا رہا ہے تو جو پائے ثبوت تک پہنچیں یعنی بلوغت سے پہلے سید نہیں تھے بالغ ہونے کے بعد سید ہو گئے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کا واقعی حسب نصب وہاں پہنچتا ہو تو یقینی طور پر وہ تمام سادات قابل احترام ہیں اور امت کے اندر عام لوگوں سے بڑھ کر ان کا مرتبہ اور عزت و احترام اور ان کی نسبت فائدہ دے گی بلکل فائدہ دے گی میں ایک بات ارس کروں یہاں پہ ایک شخص کو یعنی ایک عالم ہے جو سید نہیں ہے وہ ایک طالب علیم کو دو جملے پڑھا دے اسے وضو کا پانی جو ہے طالب علیم پیش کر دے تو یہ اس کو قیامت کے دن فائدہ دے کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا تو جو خون رسول کا معاملہ ہے محبت اہلِ بیت کا معاملہ ہے تو قیامت کے دن بھی یہ فائدہ دے گا دنیا میں بھی فائدہ دے گا کیا کہنے قبلہ یہ ایک تو محرم کی یہ پی ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا انتظار پورا سال ناظرین کو ہمارے رہتا ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک تو ان ہستیوں کا ذکر کر کے اپنی دنیا و آخرت سوارنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں دوسری جانب یہ پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن ایک آمن اور محبت کا پیغام دے رہی ہوتی ہے جس میں آپ سب کا یقینا کردار ہوتا ہے میں آپ سے یہ سوال اس لیے خاص طور پر کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو ہم محبت عجرِ رسالت کے تعلق سے محبت کر رہے ہیں عدب کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں مودت کی کوشش کر رہے ہیں اس دور میں بھی تو صحابہ اکرام نے کس طرح اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت روا رکھی مودت روا رکھی اور انہیں اپنے اپنی آنکھوں پر بٹھایا بے شک اس میں کوئی شک و شبی کی گنجائش نہیں ہے کہ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے قلب میں اس چیز کو جگہ دینی ہے جسے نورِ خدا کہتے ہیں ٹھیک اور جب تک ہمارے اپنے جسم میں اپنے وجود میں لقاء اللہ کی منزل نہیں آئے گی یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں آج جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ معاشرے میں اب وہ رواداری نہیں رہی وہ محبت اور اخوت اور بھائیچاری نہیں رہی وہ انسانیت سے ہم تھوڑا سا دور ہو جا رہے ہیں ورنہ بات تو بہت آسان سی ہے یعنی اگر مسلمانوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو خود کربلا کے حوالے سے کیا چیز سامنے آتی ہے جب امامِ آلی مقام کو وہ موقع اور محل آیا کہ خود مدینہ ہے اور مدینہ دیکھئے ایک مرتبہ ایک گھر ہوتا ہے میرا اور آپ کا گھر ہے ہمیں آپ سے اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے انس ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے اب اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ حسین ابن علی کا صرف گھر نہیں ہے مدینہ پورا مدینہ ان کے نانا کا ہے مدینہ تو الرسول ہے وہ ایک گھر کے مالک نہیں تھے پورے مدینہ کے مالک ہیں حسین امینی وانا من الحسین یعنی یہاں تو وہ سنت بھی آ جائے گی اس لحاظ سے کہ علمیت بھی لیجے فقاحت بھی لیجے اور حریت بھی لیجے انسانیت بھی لیجے یعنی پورا کا پورا اگر پیکر رسول کسی کو اس زمانے میں سن ساٹھ ہجری میں دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی کی ذات گرانی کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے رسول کس پیمانے کے تھے اچھا وہاں پر آ کر کے مدینہ چھوڑنا کیوں اس لیے کہ حرمت مدینہ پامال نہ ہونے پائے موقع وہ آ گیا تھا کہ یہ کربلا شاید مدینہ میں واقع ہو جائے لیکن حسین ابن علی نے کیا کہا نہیں میں مدینہ چھوڑوں گا میں کعبہ چھوڑ دوں گا حرمت کعبہ محفوظ رکھو گا تو کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن مسلم کی حرمت ہے آج وہ ہمارے ہاتھوں پامال ہو رہی ہے ہم نے یعنی اگر کیا ہے رسول کا قول ہے اب میں اس طرف اگر تشریحات میں نہیں جانا چاہ رہا کہ دیکھئے خورمت کعبہ اپنی جگہ مہترم ہے اور خورمت مسلم وہاں خورمت مسلم بھی پامال ہو رہی تھی حسین ابن علی کے لیے جو کچھ حاجیوں کے بھیس میں آئے اور کچھ قتل ہو جائے اس وجہ سے آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اور احرام اتار دیا شاید میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ ایک معنویت کی بات ہے کہ پھر شاید حسین ابن علی نے کہو گا اگر میں نے اپنا پسندیدہ احرام اور کفن اتار دیا تو پھر آج سے ایک مہینے بعد پروردگار پھر میں بھی بے کفن ہی آؤں گا غریب کا لفظ جو عربی میں ہے ماشاءاللہ مفتیان موجود ہیں وہ بہتر بیان کریں گے کہ غریبی غریب الوطنی ہے حسین ابن علی کو نہ مکہ ملا نہ مدینہ ملا وہ کرب اور بلا کی سرزمین اور اسے حسین ابن علی نے کرب بلا دو چیزوں کا مجموعہ ہے کرب اور بلا کی جو زمین تھی حسین ابن علی نے اپنے پاکیزہ خون سے اپنے اصحاب کے پاکیزہ خون سے اپنے کیا ہے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس ریت پر پورا نساب لکھ دیا پوری شریعت لکھ دی اور پھر اسی کرب اور بلا کی سرزمین کو کربلہ معلدہ بنا دیا واہ واہ یزیدی کافلہ بغز رسول بغز آل رسول میں مبتلا تھا کیا محبت رسول سے خالی ہو گئے تھے دل کیا محبت آل رسول سے دل خالی ہو گئے تھے تب ہی دنیا سما گئی یہ مقدر سے ملتی ہے دی دور بہزاد لکھ نوی یہ مقدر سے ملتی ہے دی دور عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے بے شر شاہدین کی محبت بڑی چیز ہے یہ مدینہ کی حسرت بڑی چیز ہے کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے وہ کہا تھا نا سرکار نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو آزان ہو رہی ہے اس میں کس کا نام ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا وہ تو خطبت اویل خطبہ ہے اس کے لئے سب کچھ موجود ہے لیکن جن کے ان کے مقدروں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ برباد ہو تو اللہ نے انہیں برباد کیا حضور کو کتنے لوگوں نے دیکھا سب ایمان لے آئے اور جو لے آئے انہ میں سے بہت سارے منافق بھی ہو گئے بہت سارے دین سے نکل بھی گئے تو اس میں قصور کس کا ہے قصور اس شخص کا ہے کہ جس نے سورج کو تلو ہوتے ہوئے دیکھا جس نے حسنین کریمین کو حضور کے زانو مبارک پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے حضور کے کندوں پر ان پیاری ہستیوں کو سفر کرتے ہوئے دیکھا اس کے باوجود بھی ان کے مراتب کو نہ سمجھ پائے تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا ہے پتائیے مجھے جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ جنت کے مالک ہیں یہ قصور کے مالک ہیں جن کے لئے حضور یہ فرمائے کہ جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن حضور شفاق میری ملے گی پھر بھی اگر وہ نہ مانے کوفے والے کوئل کوفی لا یوفی وفا ہے ہی نہیں ان کا مزاج ہی نہیں ہے ان کی سرشت کے اندر وفا اس لئے نہیں ہے کہ وہ جس کو خط لکھتے ہیں جس کو بلاتے ہیں جس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ تو سرطاپہ اندر سے دنیا ان کے اندر بول رہی ہے خسران ہے وَلَا سَلِنَا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ اثر میں آپ نے شہادت بھی پائی اور اثر میں انسان کی خسارہ بھی ہے خسارے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کی محبت کو نہیں سمجھا چونکہ سرمائے کلام میں اور اب کی سوال میں ایک بات مزمر ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا حسین کو تو کتنی محبت کی جسے اللہ نے ہدایت دی وہ ہر بن گیا اور جسے ہدایت نہیں ملی وہ یزید بن گیا کیا با تو یہ جو کیفیت ہے اس میں ایک بات ارس کرتا چلو ایک حدیث تبرانی کی میں چاہتا ہوں کہ اصل ہمارے سامنے ہو اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں اگر تم ان کی تباہ کروگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب اور میرے اہلِ بیت پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مومنین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں آپ نے ایسا تین مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ بے شک آپ سب سے زیادہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں بے شک یا رسول اللہ بے شک آپ ہمیں عزیز ہیں تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے بے شک اب ایک بات میں بار بار ارز کرتا چلوں کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں اللہ اور کیوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی جس کے معاشر تھی استدلالی کیفیت کے اندر منافقت بھی ہے لالج بھی ہے حزن بھی ہے خوشی بھی ہے کیفیات ہے ارضی و سماوی بھی ہے اور حضور کو دیکھ بھی رہے لیکن دل کہیں اور جھکے ہوئے ہیں حضور بار بار کیوں امت کی توجہ اس طرف دل آ رہے ہیں کہ دیکھو ان سے محبت کرنا ان سے تعلق رکھنا میرے بعد گمرہ نہ ہونا ان کے دامن کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ حضور کو یہ پتا تھا کیونکہ نبی کے معنی میں صرف اشارہ کرتا ہوا چلوں نبا ایم باؤ نبا ان کے معنی صرف نبی نہیں ہوتے نبی کے معنی ہوتے غیب کا جاننے والا تو میرا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے بتلا دیا اور اللہ نے اس طرح سے بتلا دیا کہ دیکھو تمہارے اس نوازے سے کچھ لوگ محبت کریں گے کچھ نہیں کریں گے جو کریں گے وہ جنتی ہے وہ کامیاب ہیں اور فقط فازہ فوزن عظیمہ کے بڑی کامیابی والا لوگ ہیں اور جو نہیں کریں گے ان کے لئے بھی ہم بتلا دے کے یہ کہا جائیں گے جہنم کے یہ سب سے آخری درجے میں رکھے جائیں گے اور اب اس کے بعد کوئی اگر یزیز سے تعلق قائم کرے تو اس کا نصیب ہم تو حسین سے رکھتے ہیں حسینی کے قدموں میں کیا کہلے ڈاک صاحب نے بات ہی ختم کر دی ڈاک صاحب بہت شکریہ قبلہ قبلہ مفتی صاحب کا قبلہ مسعودی صاحب آپ کا بہت شکریہ قاری اسد الحق ہمارا بڑا پیارا بھائی بہت شکریہ آخیر میں منقبت بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین اکرام حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا باہر انتظار کر رہا تھا حضور کاشانہ اکتس سے باہر تشریف لائے اس حالت میں کہ آقا علیہ السلام نے کمبل لوڑ رکھا تھا مجھے محسوس ہوا کہ کمبل میں کچھ ہے کچھ لمحے کے بعد آقا علیہ السلام نے کمبل اتارا تو ایک طرف حسن مجتبا تھے دوسری جانب حسین تھے عسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دو شہزادے آپ کے کمبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی ان سے محبت تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے بغض رکھے مولا تو بھی ان سے بغض رکھ ناجد اکرام جب کوئی کام کیا جاتا ہے عجر کیا ہے ریوارڈ جب کوئی کام کیا جاتا ہے میں کوئی کام کروں آپ کوئی کام کریں تو عجر کام کرنے والے کے لیے ہے میرے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے انسان کو تباہی کے گھڑے سے نکالا جہنم کی آگ سے نکال کر اسے اللہ سے جوڑ دیا جنت میں ڈالا اسے انسان بنا انسان کو آدمی کو حقیقت میں انسان بنایا اور اپنی تمام عمر لگا دی پریشانیوں مشکلات وقت گزارے طائف کا میدان بھی دیکھا حجرت بھی دیکھی اپنا محبوب شہر بھی چھوڑا وہ ہستی کہ جس نے کائنات میں جو انقلاب بپا کیا اس کی پوری کائنات انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی آقا علیہ السلام نے بپا کر کے دکھایا انسان کو انسان بنایا تباہی کے گھڑے سے بچایا اور عجرِ رسالت میں اپنی آل اپنی اطرت کی محبت کہا اسے حکم دیا وہ بھی اپنے لیے نہیں کون ہے جو عجرِ رسالت دے سکتا ہے کوئی نہیں آقا علیہ السلام کی ان نبازشات ان رحمتوں کا عجر کون دے سکتا ہے حقیقت میں یہ عجرِ رسالت یہ بھی امت پر انعام ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرو اس کی آل سے محبت کرو یہ تمہارے لیے باعثِ برکت ہے یہ تمہارے لیے باعثِ رحمت ہے گویا ان پاکوں کی محبت ان بہت بلند و بالا ہستیوں کی محبت یہ امت کے لیے انعام ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے انعام ہے کہ ہم اسے حاصل کر سکیں فرق یہی محبتِ رسول اور محبتِ آلِ رسول ہی کا تو تھا کلمہ پڑھنے والے وہاں بھی تھے آزانِ وہاں بھی ہوتی تھی نماز وہاں بھی ہو رہی تھی کرب و بلا میں یہ بہتر تن بھی نماز پڑھتے تھے وہاں ہزاروں لاکھوں کی فوج بھی نماز پڑھتی تھی اللہ کا نام وہ بھی لیتے تھے قرآن کو مانتے تھے رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن فرق محبتِ رسول اور محبتِ آلِ رسول کا ہی تھا یہ محبتِ رسول اور محبتِ آلِ رسول میں یہ بہتر سرشار تھے اور وہ ہزاروں لاکھوں اس محبتِ رسول اور محبتِ آلِ رسول سے خالی ہو چکے تھے یہی فرق ہے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کے ساتھ ہمارے ہیں حسین میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم تسلیمات جو ابن حیدر سے بوز لکھے ہمارا غوبہ خدا نہیں ہے حسین باغیر نبی کا گل ہے انہیں کے دم سے ہے سب پہارے نبی کا گل ہے انہیں کے دم سے ہے سب بہارے ہمارا غوبہ خدا نہیں ہے انہیں کے گل شن میں دین حق کے خزا کا ملک کا استعارہ حسین ابنا ہے توہارا سبا توہمت ملک کا استعارہ ہمارا حسین ابنا ہے توہارا کرم کی ہم پر نظر خدا آرہ کہ ہم میں کچھ غاصرہ نہیں ہے ہے کرم کی ہم پر نظر خدا آرہ کہ ہم میں کچھ غاصرہ نہیں ہے جو ابن حیدر سے بوز رکھے ہمارا غوبہ خدا نہیں ہے ہمارا غوبہ خدا نہیں ہے موسیقی